بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ میکینیکل سیکنڈیر میں خوش آمدید آج ہمارے جو ہے سبجٹس ہے وہ ہے ورشاہ پریکٹس ٹو میک ٹو فور سکس لیکچر نمبر چار اور جو ٹاپک ہے وہ ہے ٹائپس آف لیت مشین ٹائپس آف لیت مشین میں جو ہے بینچ لیت مشین سٹینڈرڈ انجن لیت مشین ٹول روم لیت مشین سپیڈ لیت مشین اور سپیشل پرپس لیت مشین ہے جیسے ریلیونگ لیت مشین اور جو ہے جو گیپ بیٹر لیت مشین سی این سی لیت مشین ٹائرٹ اینڈ کیپسٹن لیت مشین سب سے پہلے ہے بینچ لیت مشین جیسے کہ طلبہ سٹوڈنٹ آپ کو پتا ہے اس کے نام سے ظاہر ہے یہ ایک چھوٹی سی مشین ہوتی ہے جو ورک ٹیبل کے اوپر لگائی ہوئی ہوتی ہے اور اس کی مدد سے چھوٹے چھوٹے پرزے آسانی کے ساتھ بنائے جا سکتے ہیں یہ جو ہے مایاری تریڈز پچ تریڈز میں سے پانچ سے لے کر ایک سو بیس تک مارکیٹ میں اویلیبل ہے اور یہ چینج گئر باکس کے ساتھ یہ مشین اویلیبل ہے اور اس پر مختلف پچز کے لحاظ سے چھوٹیاں آسانی کے ساتھ کاتے جا سکتے ہیں اور چھوٹے ٹیپرز فیسنگ وغیرہ اس بینچ لیت مشین کی مدد سے آپ کو کر سکتے ہیں اس کے بعد جو ہے سٹینڈڈ انجن لیت مشین ہے یہ بھی جو ہے گئر باکس ہیڈ کے ساتھ اور فلور لیکس کے ساتھ اویلیبل ہے اور یہ جو ہے آج کل عام طور پر ورک شاپوں میں یہ مشینیں استعمال ہو رہی ہے اس کی مدد سے ہم فیسنگ ٹیپر ٹرننگ ٹریڈنگ سیمپل ٹرننگ اور اغیر اغیرہ اس طرح آپریشن ہم آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں اس کے بھی وہی حصے ہیں پارس ہیں جیسے کہ ہیڈ سٹاک ٹیل سٹاک بیڈر کیریج یہ سارے اس کے پارس ہیں یہ پارس پر یہ مشتمل ہوتی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ ہے سپیڈ لیت مشین ٹول روم لیت مشین یہ سٹینڈڈ انجن لیت مشین کی ایک جدید قسم ہے اور اس کے اوپر آپ مختلف اٹیشمنٹس کی مدد سے مختلف آپریشن بلکہ بہت زیادہ وافر مقدار میں جو ہے آپ آپ اپریشن آسانی کے ساتھ سر انجان دے سکتے ہیں جیسا کہ ٹیپ اور ٹرننگ اٹیشمنٹ لگانے سے آپ وہ ورک پیس کی بیرونی سطح پر اور اندرونی سطح پر جو ہے آپ سلامیدار کا ٹائی آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں تریڈنگ ڈائل انڈیکیٹر گیج لگا لیتے ہیں جس کی مدد سے آپ تریڈنگ آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں اور اس طرح آپ ایکوریٹ ٹولز لگاتے ہیں جس پر آپ پریسائز قسم کے جو ہے ایکوریٹ قسم کے ہے کی قسم کے جو ورک پیس ہے جو پیچیدہ قسم کے ورک پیس ہے وہ آسانی کے ساتھ آپ کو اندرگی کے ساتھ بنا سکتے ہیں اس کی مدد سے آپ جو ہے ٹیس گیجز تریڈ گیجز جگز اور فکسٹرز اور مختلف قسم کی ڈائیا مختلف سائزوں میں آپ کو کاسٹنگ کے لیے فاؤنڈری کے لیے اور جو ہے آپ کو اس کو بنا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے سپیڈ لیت مشین ایک ایسی مشین جیسے کہ اس کے نام سے ظاہر ہے تیز رفتاری کے ساتھ چلنے والی خراد مشین یہ مشین عموما عام طور پر جو ہے وڈ ورک شاپ میں استعمال ہوتی ہے اس کے علاوہ سنٹرنگ لیت مشین کالشنگ لیت مشین اور میٹل سپننگ لیت مشین یہ مشینیں جو ہے آپ جو ہے چھوٹے کاموں کے لیے بھی اور بڑوں کاموں کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں جس طرح ڈائلز وغیرہ ہوتی ہیں گڑیوں کی جو سوچز وغیرہ ہوتے ہیں ڈائلز ہوتے ہیں نیڈلز ہوتے ہیں ان کی فینشنگ کے لیے آپ جو ہے پالشنگ ملنگ اور میٹل سپننگ لیت مشین کا استعمال کر سکتے ہیں اس طرح بہت زیادہ جو پیچھیدہ قسم کے چھوٹے چھوٹے پرزے ہیں چاہے وہ بڑے پرزے ہیں دونوں سائزوں میں میٹل پالشنگ میٹل سپننگ لیت مشین جو ہے وہ مارکیٹ میں ایویلیبل ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وڈ ورکنگ لیت مشین یہ بھی چھوٹے سائز میں بھی اور بڑے سائز میں بھی آپ اس کو پیٹن شاپ میں وڈ ورک شاپ میں استعمال کرتے ہیں مختلف قسم کے لیگز آرمز وغیرہ یا دوسرے پیسے پرزے جن کو گلائی میں کاٹنا ہوں ان کے لیے آسانی کے ساتھ اس پر آپ کام کر سکتے ہیں اس کے بعد جو ہے ریلیونگ لیت مشین ہے یہ ایک سپیشل پرپس لیت مشین ہے اور اس مشین کی مدد سے آپ جو ہے بہت ہی ماس پروڈکشن پریڈیز کو استعمال کرتے ہیں اور اس کی اوپر آپ گرینڈنگ اٹیشمنٹس ملنگ اٹیشمنٹس کی مدد سے آپ گراریاں بھی کاٹ سکتے ہیں بہت ہی اکوریسی کے ساتھ فینشنگ کے ساتھ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ گرینڈنگ بھی کر سکتے ہیں اور جتنے بھی آپ جو ہے پکایا جتنے بھی آپ ہو پولیشنگ کا عمل ہے سپننگ کا عمل ہے آپ اس لیت مشین کے اوپر ہو آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہے ٹرٹ لیت مشین اور کیپسن لیت مشین جیسے کہ عزیز طلبائز کے نام سے زائد ہے ٹرٹ لیت مشین کے ایک ہی جس طرح آپ کے ٹول پوسٹ میں سنگل پوائنٹ کٹنگ ٹول لگی ہوتی ہے دوسرا آپ اس میں کٹنگ ٹول نہیں لگا سکتے لیکن ماس پروڈکشن کے طور پر ان لیت مشینوں کو کیونکہ یہ ملیت مشینوں کی جدید قسمیں ہیں اور زیادہ پیداوار کو پڑھانے کے لیے ہم اکثر جو ہے ٹرٹ اور کیپسن لیت مشینیں استعمال کرتے ہیں جن کے ہیڈ میں سے ایک ہی وقت میں آپ کو کئی کٹنگ ٹول لگاتے ہیں مختلف سائز کے مختلف آپریشن کے کٹنگ ٹول لگا سکتے ہیں اور اس پر ایک ہی ورک پیس کی سطح پارا آپ کو مختلف آپریشن آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں ٹرٹ ہیڈ لیت مشین جو ہے چھوٹے کاموں کے لیے اور کیپسن لیت بڑے بڑے پرزوں کو بنانے کے لیے استعمال کی جاتے ہیں اس کے بعد ہے گیپ بیڈ لیت مشین جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے یہ ایک لیت مشین ہوتی ہے جس کے سپنڈل میں کے ساتھ بیڈ کے اوپر گیپ دی جاتی ہے گیپ بنائی جاتی ہے جگہ بنائی جاتی ہے خلا چھوڑی جاتی ہے کچھ ایسے ورک پیسز جن کی لمبائی تو بہت کم ہوتی ہے لیکن ان کا ڈایا بہت زیادہ ہوتا ہے ان کو ریوالو کرنے کے لیے آسانی کے ساتھ ایک ایسا لیت مشین بنایا جاتا ہے جو سپنڈل کے نیچے والی بیڈ کے ساتھ جگہ ہوتی ہے وہ آرزی طور پر سکریوڈ بیڈ کا حصہ بنایا جاتا ہے جو ایسے ورک پیسز جن کا ڈایا زیادہ ہے لیت کم ہے ان کو گمانے کے لیے آپریشن کرنے کے لیے آسانی کے ساتھ اس لیت مشین کو استعمال کیا جائے اس لیے تو کہتے ہیں گیپ بیٹ لیت مشین اور آخر میں سی ای سی لیت مشین سی ای سی عزیز طلبہ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کمپیوٹرائز نومیریکل کانٹرول لیت مشین کہ کمپیوٹر کے ذریعے پروگرامنگ کر کے آپ لیت مشین کو سارا پروگرام دیتے ہیں وہ لیت مشین خود بخود کٹنگ ٹول کی مدد سے سارے آپریشن کر کے ورک پیس کو ایکوریشن کے ساتھ بنا کے پروڈٹس کو تیار کر کے فنش کر کے پیش کرتا ہے اسے کہتے ہیں سی ای سی لیت مشین عزیز طلبہ امید ہے آج کی لیکچر کو کہ آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی یہ جو لیکچر آپ کو میں نے دے دیئے اس کے لیے آپ نے فیر نوٹ بک بنانے ہیں اور یہ سارے آپ نے اس میں نوٹ کرنے اور ان کی امیجز لے کر سکچز بھی آپ نے کپی کے اوپر پیسٹ کرنے ہیں شکریہ سلام علیکم